جب ابراہیم کی والدہ کو پتا چلتا ہے کہ ابراہیم دوبائی سے کجسیہ کی شادی روکنے کے لیے جلدی آ گیا تھا اور وہ کجسیہ سے محبت کرتا ہے تو ابراہیم کی والدہ اقبال صاحب سے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹی کی شادی کبھی اس لڑکی سے نہیں ہونے دوں گی اقبال صاحب ابراہیم کی والدہ کو سمجھاتے ہیں کہ کجسیہ بہت اچھی لڑکی ہے میں بھی پہلے اسے تمہاری طرح بری لڑکی سمجھتا تھا لیکن کجسیہ کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے بھی وہ اچھی لگنے لگی ہے جس پر ابراہیم کی والدہ غصہ ہوتی ہے کہ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو تم باپ بیٹا ایک نکرانی کو اپنے کر کی بہو بنانے کے لیے تیار ہو گئے ہو میں بتا رہی ہوں اگر کجسیہ اس کر میں آئی تو میں اس کر میں نہیں رہوں گی آپ وہ بات پھول گئے جب اس نے ہمارے بیٹے پر کٹیا الزام لگایا تھا جس پر اقبال صاحب ابراہیم کی والدہ سے کہتے ہیں کہ وہ سب کجسیہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی ابراہیم بھی کجسیہ کے علاوہ کسی سے شادی کرنے والا نہیں ہے مجھے اپنے بیٹے کی خوشیاں عزیز ہیں میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا اب تمہاری مرضی ہے کر میں رہنا چاہتی ہو یا نہیں ابراہیم کی والدہ اقبال صاحب کی باتیں سنکر احران ہو جاتی ہے کہ ایک دم سے ا آخر کجسیہ اچھی کیوں لگنے لگ گئی ہے دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کالو اللہ حافظ